پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانے بصیرہ شاہنے بصیرہ شاہنے بصیرہ شاہنے پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم کاشانے بصیرت کے پلیٹ فارم پہ میں محمد عویس اور آج اس کتاب کا ریویو پیش کرنا ہے یہ کتاب گلدستہ معاون امتحانات لیکچرر گائیڈ ہے اسلامک سٹیڈیز کے لیے اور اس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر صاحب اور اس کو بہت خوبصورت انداز سے ریکارڈ کیا ہے سیمی زوار صاحبہ نے یہ کتاب جو ففٹی ون پارٹس پہ ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کے تقریباً تین سو اٹھاسی صفات ہیں یہ کتاب بہت ہی اندہ کتاب ہے مارکیٹ میں ملنے والی اس نویت کی کتابوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مواد جو کانٹنٹ موجود ہے وہ بہت زیادہ آثنٹک ہے ترتیب اس انداز سے رکھی ہے جمشید اختر صاحب نے کی شروع میں دو سو ام سی کیوز جو ہیں وہ ایف اے اور بی اے کی جو اسلامک سٹیڈیز کی بکس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے بعد ایک سو اٹھارہ مختصر سوالات انٹر اور بی اے سے ریلیٹڈ اور ان کے جوابات موجود ہیں اس کے بعد پھر ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی کا کورس کورس کور کیا گیا ہے تو یہ کتاب جو ہے وہ نہ صرف ایک لیکچرر گائیڈ ہے اور آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ مقابلے کا امتحان اچھے انداز سے پاس کر سکے بلکہ یہ ایم اے کے سلیبس کو بھی بہت خوبصورتی سے کور کرتی ہے تو پھر دس پیپر ہیں چونکہ پارٹ ون کے پانچ پیپر ہیں اور پارٹ ٹو کے بھی پانچ پیپر ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس انداز سے کہ جیسے علومِ قرآن کا ایک پیپر ہے پھر علومِ حدیث کا ایک پیپر ہے پھر اسلامی تاریخ کا ایک پیپر ہے پھر دعوت و ارشاد کا ایک پیپر ہے اسی طرح اسلامی معیشیات اسلامی معیشت اس کا ایک پیپر ہے پھر فق اور اصولِ فق اس کا ایک پیپر ہے ارمی کریمر کا ایک پیپر ہے تقابلِ عدیان اس کا ایک پیپر ہے پھر مسلمان سائنستان اس کا ایک پیپر ہے اور اسی طرح پھر اسلامی وسائل اور مسائل اس کا ایک پیپر ہے اب یہ اس طرح دس پیپر ہیں ترتیب وہ اس طرح بناتے ہیں کہ جیسے پہلا پیپر ڈسکس کیا انہوں نے علوم القرآن کے حوالے سے تو سب سے پہلے علوم القرآن سے متعلقہ جو اہم کتب ہیں وہ ان کے مصنفین کے نام پھر کتابوں کے مشہور نام اور ان کے مکمل نام اس طرح مصنفین کے مشہور نام اور پھر ان کے اصل نام وہ بیان کیے پھر اسی پرچے سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ اور ان کے جوابات جو مختلف سالوں میں سوالات آتے رہے ان کو جمع کر کے اور کچھ مزید ایم سی کیوز ہیں وہ بیان کی گئے تو ہر پیپر کے کسی کے دو سے ایم سی کیوز ہیں کسی کے ڈیٹس ہو ہیں کسی کے سو ہیں تو ایم سی کیوز ہیں پھر ان کے جوابات ہیں اچھا خوبصورت بات یہ ہے کتاب کی کہ صرف ایم سی کیوز نہیں ہیں بلکہ جہاں کہیں جمع شید اختر صاحب نے ضرورت محسوس کی وہاں وضعت بھی کی ہے اس کے بعد پھر مختصر سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں علوم القرآن کا پہلا پیپر ہے تو پہلے ایم سی کیوز ہیں پھر اس کے بعد سوالات مختصر پھر ان کے جوابات ہیں پھر انشائیہ کا حصہ ہے اس کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے علوم القرآن جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے ارتقاء کیسے ہوا کون کون سی علوم شامل ہیں کون کون سی مشہور تفسیر ہیں تفسیر کی اقسام کیا ہیں پھر تفسیر کی ٹائپز کتنی ہیں پھر انگریزی میں مشہور تراجم کون سے ہیں پھر قرآن کے مختلف موضوعات کو ڈسکس کی اسی طرح پھر وہ ہر پیپر کو لے کے چلے ہیں آپ کو علوم الحدیث کیم سی کیوز ملیں گے مختصر سوالات ملیں گے انشائیہ ملے گا اہم کتابیں ملیں گی اسی طرح آپ کو تقابل ادھیان پر چیزیں ملیں گی اسی ترتیب سے یہ دس پیپر کور کرنے کے بعد پھر جمشید اختر صاحب جہاں وہ تحقیق اور مقالے کی جانب آتے ہیں ایم فیل اور پی ایج ڈی کا مقالہ لکھا کیسے جاتا ہے اس کے اہم نقاط کون سے ہیں کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ان کو بیان کیا پھر پاکستان کے مشہور اخبارات کون سے ہیں پھر مشہور جامعات کون سی ہیں کب وہ ان کی بنیاد رکھی گئی وہ بیان کرنے کے بعد پھر ابریویشن مشہور جو ہیں جیسے ایچ ای سی ہے تو اس کا کیا مطلب اس طرح ایک سو پندرہ کے قریب ابریویشن جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں پھر جنرل منہمات بہت خوبصورتی سے پاکستان سے متعلقہ اسلام سے متعلقہ دنیا سے متعلقہ کچھ حصہ اس کا شامل کیا گیا ہے پھر جو مختلف پیپر آئے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں سرگودہ یونیورسٹی میں یا پی پی ایسی میں ان کے مارڈل پیپر شامل کیے گئے ہیں ان کے جوابات شامل کیے گئے ہیں انٹریویو میں کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے کیا مناسب جوابات ہونے چاہئے ہیں وہ اور انڈ پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے پرچے کے لیے یا امتحان کیلئے کیسے کر سکتے ہیں مارکت اللہ را کتاب ہے اور یہ کتاب آپ کو بہت ساری کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے اگرچہ میں انڈ پہ یہ ضرور کہوں گا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ فقط اس ایک کتاب کو پڑھنا کافی نہیں ہے آپ کو اور چیزیں بھی ضرور پڑھنے چاہئے لیکن اگر کوئی انسان کوئی شخص ایک کتاب پہ ریلائے کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ایک بہترین کتاب ہے انشاءاللہ پھر کسی نئے ریویو کے ساتھ کشانہ بصیرت پہ حاضر ہوں گے ریویوز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتابوں کی طرف آئیں پڑھیں اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں مہت شکریہ